بڑا کام ہے بلڈ ڈونیشن آپ یہ کووڈ کے دوران دیکھو کہ بلڈ کی اشد زورت ہوتی ہے کہ اسی سلسلے میں ہم نے یہاں آج بلڈ ڈونیشن کیا تھا کہ کووڈ بیماروں کے لئے اور باقی بیماروں کے لئے بلڈ کی اشد زورت ہوتی ہے یا باقی کینسر پیشنٹ ہوتی ہے لیکن آج چالیس سال ہو گئی ہے ہمیں بلڈ ڈونیشن کر کے ہیں میرے ساتھ اور بھی ڈونرز ہیں جو لوگو لڈڈ ڈونر ہیں تو اس پر ابھی میڈیا جانتے جارہا اویرنس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بھی آج کے دن کے حوالے سے میں کہوں کہ میڈیا اس پر کم عبور رکھتے ہیں کہ اس نے دیا یا نہیں تو بلڈ ڈونر سب سے بڑا انسانیت کی طور پیش آنا چاہے انسانیت کے نائے کیا آنا چاہے اس جیسے آپ جانتے ہیں خون یہ آج کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر دن اور ہر لمحہ اس کی ضرورت پڑتی ہے ہر مہینے میں ہم بلڈ ڈونیشنز کم کا اندرکات کرتے ہیں بلڈ ڈونی تو آج ہو ہی ہو جائے گا مگر آج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اس جذبے کو اجاگر کریں جس جذبے کے تحت لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں انسانی جانی بچانے چاہتے ہیں خون دینا ہی دینا ہوتا ہے اس کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے اس چیز کے لیے لوگوں کے احسان کو اس چیز کے لیے مائل کرنا کہ جب بھی آواز آئے کہیں سے بھی آئے خون کی ان کو دوڑنا چاہے اور جان بچانے چاہے دیکھیں یہاں تو جہاں تک انڈین ایڈرو سوسیٹی کا تعلق ہے آج کی دن ہم نے ہر زلی ہیڈکوارٹر پر ایک بلڈ کیمپ کا اندرکات کیا ہے تو آج یہاں بھی ہم نے یہاں دسٹرکٹ سرنگلنیشنل ہیڈکوارٹر پر اندرکات کیا ہے جس طرح آپ نے دیکھ رہے ہیں لوگ کا جذبہ ہے آ رہے ہیں بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں یہ بڑی مصورت تبدیلی ہے اور خوش آئے اندہ بات ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے آگیا ہیں اور خون کا ایتیاں دیں میں آپ کو ایسا بتاؤں گے ایک کلی فلم جب بن رہی تھی امیتہ بچان کے دوران انہوں نے 1982 میں وٹ ہیپنڈ کہ سڈنلی اس کو بلنٹ ٹراما ابڈامن ہوا تھا ان کو اور ہنڈرڈ یونٹس آب بلڈ اس کو ایتیلائز ہوئے تھے لیکن اس ٹائم سوفیسٹیکیٹر سسٹم آف سکرننگ وغیرہ نہیں تھا اب ہمارے پاس بہت سوفیسٹیکیٹر سسٹم آف سکرننگ وغیرہ ہے کہنے کا مطلب ہے اگر بلڈ بینکس میں بلڈ ہوگا تو سڈنلی کبھی بھی روڈ ٹریک ایکسیڈنٹس ہے ٹراما ہے وارفیر انجریز ہیں کوئی درخت سے گر جاتا ہے چھت سے گر جاتا ہے کوئی گاڑی کی ساتھ ٹکر ہے تو تقریباً پچاس پوائنٹ سو پوائنٹ بلڈ یوٹیلائز ہو سکتے ہیں سیمیلرلی الڈی ہسپیٹل میں میں بتاؤں گے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو اپی ایچ اور پی پی ایچ بولتے ہیں پلسنٹا پریویا پلسنٹا ایکریٹا پرکریٹا کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں فی میلز میں ہمارے پاس ایسی سیڈیشن ہے کہ تیس سے پینتیس پوائنٹ بھی ہم نے بلڈ یوٹیلائز کیا ہے وہ تب ہی پاسیبل ہوگا کیونکہ جو بلڈ بینک میں پبلک آتی ہے اوہرنیس ہوگی آپ کے میڈیم کی سٹھو جو آتے ہیں بلڈ دونیٹ کرتے ہیں بلڈ بینک میں بلڈ ہوگا تب ہی ان کو تائیم لی ہلپ ہو جائے گی یہ بلڈ آویلی بلڈ ہونا بہت زوری ہے یہ بلڈ بینک سے ہوتے ہیں بلڈ بینک سے بہت زوری ہے بلڈ بینک سے بہت زوری ہے بلڈ بینک سے بہت زوری ہے راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 1112th arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سرینگر call on 96228833 94698833